اسلام علیکم دوستو انلائن دواخنا کے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹرس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا قدو یعنی لوکی کو کھانے کے کیا فوائد ہیں اور اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور چند ایک مجروب نسخے بھی بیان کیے تھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا قدو کا جوس کس طرح بناتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں قدو کے جوس کے وہ فائدے جو ہیپائٹائٹس کے مریضوں کو بڑی جلد سید مند بنا سکتے ہیں ہم آپ کو قدو کے جوس کا وہ فائدہ بتاتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں یہ جوس پینے سے نہ صرف پشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے بلکہ یہ آنتوں اور میدے سے تضابیت اور انفیکشن بھی ختم کرتا ہے جوس حاصل کرنے کے لیے ایک پورے قدو کو قدو کش کرنے کے بعد نچوڑ لیا جائے تو خاصی مقدار میں جوس حاصل ہوتا ہے پشاب کی تکلیف کے لیے ایک کلاس قدو کا جوس اس میں ایک چمچ لیمو کا رس ملا کر روزانہ پیا جائے تو اس سے پشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے قدو اور لیمو کا ایک ساتھ استعمال کرنا جلن کو دور کر دیتا ہے جدید ریسرچ کے مطابق پشاب کے عزام انفیکشن ہو تو لیمو اور قدو اس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اس سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے قدو کے جوس کے استعمال سے گردوں میں پتھریاں بھی نہیں بنتی اور اگر چھوٹی موٹی پتھری بن بھی گئی ہو تو اسے خارج کر دیتی ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ جگر کی گرمی والوں کے لیے ہے اور ہائپر ٹائٹس کے مریضوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اس کے لیے کم از کم دس روز تک لگاتا صبح شام ایک ایک گلاس جوس پینا چاہیے اس سے بلیڈ پریشا بھی اعتدال یعنی برابر رہتا ہے اور آنتوں کے افعال درست ہو جاتے ہیں دوستو قدو کے جوس کو برطانیہ بی بھی پیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو کہ عام شٹوروں پر بکتے ہیں جب یہ دیکھا جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ یورپی لوگوں میں بھی قدرتی جناس کا خالص جوس پایا جاتا ہے دنیا بر میں خالی سجزا سے تیار کردہ جوس عام ہو رہے ہیں اور امید کر دیں کہ پاکستان میں بھی یہ عام ہو جائے گا دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ